بسم اللہ الرحمن الرحیم انسانی دماغ پر مختلف غزاؤں کے حیران کن اثرات اسلام علیکم ناظرین انسان جو غزا کھاتا ہے اس کا اثر اس کے دماغ پر ہوتا ہے اس طرح مختلف غزائیں کھانے سے انسان کے دماغ میں مختلف قسم کے احساسات اجاگر ہوتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ علم جفر کی روح سے کون سے غزائیں کھانے سے انسان کے دماغ پر کون سے اثرات حاوی ہوتے ہیں مگر اس سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اس چینل پر ہم وضائف، دعا اور تعویزات کی ویڈیوز بھی اپلوڈ کرتے رہتے ہیں اگر آپ کو کوئی روحانی مسئلہ ہو جس کا آپ کو حل نہ ملتا ہو تو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیئے گئے فون نمبرز پر رابطہ کریں آئیے اب ہم چلتے ہیں اپنے اثر موضوع کی طرف ناظرین آلو کھانے سے انسان کے وجود میں سستی کا انصر پیدا ہوتا ہے کیونکہ علم جفر کی روح سے آلو کا تعلق سستی سے ہے مچھلی کھانے سے انسان کا دماغ تیز ہوتا ہے اور انسان ایکٹیف ہوتا چلا چاہتا ہے بھنڈی کھانے سے انسان میں رشتوں کی قدر اور احساس کا جذبہ اجاگر ہوتا ہے بکری کا گوشت کھانے سے انسان کی عمر دراز ہوتی ہے اور مردانہ قوت برقرار رہتی ہے اور انسان جلدی بڑا نہیں ہوتا بڑا گوشت کھانے سے انسان کا دماغ پست ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس میں بدعقلی کا انصر پیدا ہو جاتا ہے مرگی یا کسی پرندے کا گوشت کھانے سے انسان ازاد قیال ہو جاتا ہے اور خواہش کرتا ہے کہ اس کی بات کو زیادہ سنا جائے اور اس پر عمل کیا جائے میرشیاں تیکھی چیزیں کھانے سے انسان میں غصہ پیدا ہوتا ہے اور دن با دن جو شیلہ اور جذباتی ہوتا چلا جاتا ہے دالیاں چنے کھانے سے انسان کے فیصلے مضبوط اور اس کی سکس سینس سٹرونگ ہو جاتی ہے کریلے کھانے سے انسان پر حسد اور نظر بچ جیسے اثرات مرتب نہیں ہوتے پالک کی سبزی کھانے سے انسان میں وفاداری پیدا ہوتی ہے انسان پور اعتماد بنتا چلا جاتا ہے گندم کی روٹی کھانے سے انسان میں احساس ذمہ داری پروان چڑھنے لگتی ہے چاول کا زیادہ استعمال کرنے سے انسان میں بولنے کی صفت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ ہر چھوٹی سے چھوٹی بات کو بھولنے لگتا ہے گاجر کھانے سے انسان میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے اور دوسرے لوگ اس کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتے ہیں مکہی کھانے سے انسان میں دوسروں کے لیے ہمدردی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں گوبی کھانے سے انسان سیدھا سادھا اور اس میں سادگی کا انصر پیدا ہو جاتا ہے ٹوماٹر کھانے سے انسان میں دوسروں کی مدد کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے ناظرین ہر غزہ کے اندر اللہ پاک نے کسی نہ کسی احساس کو اجاگر کیا ہے تو جب بھی کوئی انسان کسی غزہ کو پسند کرتا ہے تو وہ احساس قدرتی طور پر اس انسان کے اندر بھی اجاگر ہو جاتا ہے جو اس طرح انسان احساسات کی زد میں آ کر مختلف فیصلے کرتا ہے جو کہ انسان کو مختلف راہوں کی طرف لے جانا شروع کر دیتے ہیں ناظرین یہ تھی ہماری مختصر سے ویڈیو امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ اللہ حافظ